دوستو کئی بار آپ میں روٹنگ کے بارے میں سنا ہوگا اور جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ روٹنگ کیا چیز ہے سیف ہے انسیف ہے آپ کے موبائل کے لیے کہ یہ ٹرم کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے دوستو اور میں آپ کو اسی ویڈیو میں اسی بارے میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ ہی رہے دوستو میرا نام مکی آدھر اور میں آپ کو ٹیکنکل پروفیسر میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی کوئیس ہے کہ سب سے پہلے جا کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں نیچے سے تاکہ فیوچر میں آنے والی اس طرح کی مزید ویڈیوز پر آپ کو ملیں اور آپ ان سے فائدہ اڑھاتے رہیں اس کے علاوہ آپ کو سبسکرائب کرنے کے بعد ایک بیل آئیکن بھی نظر آئے گا آپ اسے بھی پریس کرلیں اس سے آپ کو نوٹیفکیشن بھی مل جائیں گے جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو دوستو ابھی فیلہ لمبات کرنے جا رہے ہیں روٹنگ کے اوپر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں روٹنگ کے بارے میں آپ کو تین طریقے سے سمجھاؤں گا پہلے اس کے طریقے میں میں آپ کو لاؤں گا کہ سب سے پہلے میں ایڈوانٹیجز بتاؤں گا آپ کو کہ روٹنگ کے کیا کیا ایڈوانٹیجز آپ کو ملیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کا آپ کو کیا ٹیڈوانٹیجز ہوں گے because جہاں پہ کرتے ہیں ، وہاں پہ ٹی سیڈوانٹیج گا اس کے لالوہ میں میں آپ آگے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا تیسرا میں آپ کو بتاؤں گا کوکنکلوس کی آپ کو بندیا hostile یعنی急ی علیہ کیا کیا کوئے کاقش کرنے چاہیے ھوٹنگ کیا کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو چلے لیکن شروع کرتے ہیں ایڈوانٹیجز سے دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے ایڈوانٹیج جو آپ اگر روٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنی وہ ایپ جو کہ آپ موبائل میں انسٹرول کرتے ہیں ان سب کو ڈائریکٹلی اپنے ایس ڈی کارڈ میں موو کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ گوگل پلی سٹور سے کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ ایپ سب سے پہلے جائے گی آپ کے جائے تر انٹرنل سٹورج میں جاتی ہے اس کے بعد وہ جاتی ہے آپ کی ایس ڈی کارڈ میں لیکن اگر آپ اپنے موبائل کو روٹ کرتے ہیں تو وہ ایس ڈی کارڈ میں جانے کی بجائے یعنی ایس ڈی کارڈ میں ہی ڈائریکٹ جائے گی اور وہاں پہ انٹرنل میموری میں نہیں رہے گی اگر آپ ایسا چوز کرنا چاہیں گے تو آپ چوز کرتے گئے اس کے بعد دوسرے بینیفیٹ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کو اپنی مرضی سے کسٹرمائز کر سکتے ہیں یعنی ایچ ڈ ایویفری تھنگ اپ ایچ ڈ ایویفری تھنگ میں اگر میں بات کروں تو یہ کہ آپ اپنے موبائل کی بیٹری زیادہ ٹائم چلانا چاہیں تو آپ زیادہ ٹائم بھی چلا تکتے ہیں یعنی اگر آپ کو بیٹری چھ گھنٹے چلتے ہیں تو آپ اسے دس گھنٹے بھی چلا تکتے ہیں یعنی ریزینے بلل ٹائم ہونا چاہیی کم سے کم ایسا نہ ہو کہ 6 دن چلتی ہے 6 گھنٹے چلتی ہے آپ اسے لے جائیں 20 دن پر ایسا نہیں ہوگا لیکن ایک ریزنے بل ڈائم تک آپ کی بیٹری بڑھ جائے گی اس کے بعد آپ کے پروسیسر کی اگر آپ بڑھانا چاہیے پرفومنس بڑھانا چاہتے ہیں پرفومنس بھی بڑھ جائے گی پرفومنس کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گی آپ کی بیٹریس آپ نے دیکھو اگر آپ بیٹریس پلکل لو بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے مبائل میں کچھ اپس پہلے سے پری انسٹالل ہوتی ہیں اگر آپ نے کوئی نیومبائل لیا ہے تو نیومبائل لینے میں اس کے علاوہ اندر کافی اس طرح کی اپس ہوتے ہیں جو ان انسٹالل نہیں بلکہ ڈیکٹیویٹ ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوا کئی پر اور وہ اپس بلکل کچھرا یوزلس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ روٹ کرنے کے بعد ان اپس کو ان انسٹالل بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک اور اگلا فیچر ہے کسٹم روم کا یعنی آپ روم ہوتا ہے آپ کا جو انٹرنل سٹوریج ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ ایس ڈی کار لگا کے 64 جی بی 128 جی بی 256 جی بی تک انیومبائل سے زیادہ بھی جتنا آپ کو مبائل سپورٹ کرتا ہو تو آپ وہاں تک وہ کار لگا کے تو یہ کہتے ہیں اسے کہ کار لگائیں اور اسے انٹرنل سٹوریج بنا سکتے ہیں آپ اپنے ممبائل کی نہیں آپ کا ممبائل سمجھے کہ اچھا میرا انٹرنل سٹوریج یہ ہے اب سے جو پہلے جو چار جی بی آر جی بی انٹرنل سٹوریج سے وہ نہیں رکھے گا اور وہ اپنے انٹرنل سٹوریج بھی چینج کر دے گا تو اس کے بعد ایک اگلا فیچر یہاں پہ آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی اپ انسٹالل کی ہے تو اپ انسٹالل کرنے کے بعد آپ نے دیکھو گا کچھ اپس میں کافی زیادہ ایڈوٹائزمنٹ ہوتی ہیں یعنی آپ کچھ بھی اوپن کرتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کچھ بھی اوپن کرتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ تو آپ اس سے وہ سارے ایڈوٹائزمنٹ بلوک کر سکتے ہیں کوئی بھی ایڈوٹائزمنٹ آپ کے پاس شون نہیں ہوگی تو اس کے بعد یہاں پہ آئے گا ہمارے پاس بیک اپ بیک اپ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کچھ بار ایسا تو آپ کا موبائل پون ڈیمیج ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس پھر کام میں آتا ہے بیک اپ آپ کی ڈیٹا کا اگر عام طور پر کوئی بیک اپ بنائے تو وہ پروپر فل بیک اپ نہیں ہوتا یعنی کہ کچھ اپس ہیں وہ پیڈ ہوتی ہیں کچھ اپس آپ کو کچھ بیک اپ بنانے دیتی ہیں دوسری آپ کو کہتے ہیں پھر پیڈ ہمیں کرو تو اس کے بعد آپ کو فل موبائل بیک اپ دیں گے لیکن اگر آپ موبائل کو روٹ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کو روٹ کرنے کے بعد آپ کو بیک اپ سارے چیز کا مل جائے گا آپ بنا سکیں گے وہ بلکل فری میں ساتھ ساتھ اس کے آپ اپنے موبائل میں ان کمپیٹیبل اپس کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں یعنی کچھ اپس ہوتی ہیں جو آپ کے موبائل میں کمپیٹیبل نہیں ہوتی اور پلی سٹور پر جب آپ جاتے تو وہ کہتا ہے ان کمپیٹیبل اپس پہلے بار تو آپ کے پاس شو نہیں ہوتا اگر آپ کمپیٹر سجاتے ہیں تب وہ آپ کو کہتا ہے کہ ان کمپیٹیبل اپس سے نہیں یہ آپ کے موبائل میں شو نہیں ہوں گی یا نہیں چلیں گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ روٹ کرنے کے بعد وہ اپس کو بھی آسانی سے انسٹال کر سکتے ہیں انہیں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی کافی اچھا طریق ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ بھی بہت بہترین ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سی پیو کلوکنگ بڑھا سکتے ہیں یعنی عموماً آپ کے سی پیو کلوکنگ ہوتی ہے وہ کافی سلو ہوتی ہے کافی سلو نہیں یعنی ایفریج جتنا ہے موبائل پھون میں رکھا ہوتا ہے تو اتنا ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو روٹ کرنے کے بعد اس سے جتنا مرضی انکریز کریں پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے کہنا ہے ریزنیبل طریقے سے کرنا ہے زیادہ کریں گا تو وہ بھی کام نہیں کرے گا دوستو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہے سیکنڈ لاسٹہ میں آپ کو کہا دوں کہ آپ کچھ بھی آٹومیشن کر سکتے ہیں ٹیک آٹومیشن یعنی کہ میں آپ کو کوٹیز بتاؤں آٹومیشن یہ کہ فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ دن کے اس وقت میرا جو موبائل پھون ہے وہ سائلنٹ پہ ہو یعنی صبح سات بلکہ رات بارہ سے صبح سات تک تو آپ موبائل پھون خود اس طرح پہ سائلنٹس ہو جائے گا آپ چاہتے ہیں اس کے بعد سات سے بارہ آؤٹڈور موڈ پہ ہو اور بارہ سے اگلی شام سات تک جنرل موڈ پہ ہو اس کے علاوہ سائلنٹس سائلنٹس تو بائیبریشن اس ٹائم پہ ہو یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹائم برائٹنس اتنی ہے موبائل کی اس ٹائم پہ نہیں کچھ بھی اگر آپ کچھ بھی موبائل کی آٹومیشن کرنے جاتے ہیں آپ روٹ سیکھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ ایپس تو آپ کافی زیادہ ہیں جتنی زیادہ آپ کو پلے سٹور پہ ایپس نہیں ملیں گی اس سے زیادہ ایپس آپ روٹ کرنے کے بعد انسٹال کر سکتے ہو یعنی کچھ ایپس ہے جو کہ آپ کو پلے سٹور پہ نہیں ملیں گی وہ ایپس صرف روٹ ڈیوائزز کے لئے ہوتی ہیں اور وہ ایپس میں کافی زیادہ اچھے فیچرز ہوتے ہیں وہ ایپس آپ لاکھوں کروڑوں ایپس ہیں وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور آپ کو ایپس کافی پسند آئیں گی لاصٹ یہ ہے کہ آپ روٹ کرنے کے بعد موبائل کو انروٹ بھی کر سکتے ہیں یہ سب سے اچھا فیچر ہے میرا خیال ہے کہ روٹ کرنے کے بعد یہ آپ انروٹ کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ سب مبائز میں ہوتا ہوں گا سب بھی نہیں ہوتا لیکن آپ پہلے چیک کروالی جائے گا یا پتا کروا لیجئے کہ یہاں یہ انروٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس میں جو فیچر ہے میں آپ کو ویسے بتاؤں گا کہ روٹ ہوتا کیا ہے بیسکلی بلکل وہ مسئلہ سا ویڈیو کے لازت پر آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا اس طریقے سے شروع میں تھوڑا پتا ہے کہ میرا نکھیال وہ کافی ہوگا تو آپ کو لازت میں دوبارہ بھی سمجھا دوں گا کہ روٹ کیا چیز ہے دوسروں ایڈوانٹیجز تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے لیکن میں سب کو اس ویڈیو میں نہیں بتا پاؤں گا ایڈوانٹیجز کافی زیادہ ہے روٹ کرنے کے لیکن جتنے ایڈوانٹیجز میں آپ کو بتائے انہیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ میں تھوڑا چھوڑا 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 بھی بتاؤں گا کیونکہ جہاں پہ ایڈوانٹیج ہے وہاں پہ ایڈوانٹیج بھی ساتھ ساتھ ہے دوسرے سب سے پہلا جو ڈیس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنے مبائل فون کو روٹ کرتے ہیں تو کمپنیز مبائل کمپنیز سیمسنگ نوکیا جو بھی ہے وہ اپنی گارنٹی واپس لے لیتی ہیں یعنی اگر آپ کے مبائل میں ون یئر ورنٹی ہے اور آپ مبائل کو روٹ کرتے ہیں مبائل لانے کے چھ مہینے بعد آٹھ مہینے بعد دس مہینے بعد دو مہینے بعد جب بھی تو جیسے ہی آپ مبائل فون روٹ کریں گے تو آپ کی ورنٹی چلے جائے گی ورنٹی آپ کو بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ اس ورنٹی کو کلیم نہیں کر پائیں گے اور آپ کو مبائل فون میں کوئی بھی مسئلہ ہوا تو اس کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز ہے ہمارے پاس ایک اور ڈیسے ڈبان دے جائے کہ اگر آپ کو روٹ کرنا نہیں آتا اور آپ روٹ کرنے چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ کو صحیح طرح پر نہیں پتا کہ اس طرح روٹ کرنا لیکن آپ نے پھر بھی کوشش کی تو آپ کا مبائل بلکل ڈیٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کا مبائل بلکل ڈیبا یعنی کچھ بھی نہیں بچے گا سب ڈیبا بن جائے گا اسے آپ جہاں مرضی رکھیں جو مرضی کریں اس کے ساتھ یعنی موبائل چلنے لائک نہیں رہے گا بلکل ڈیٹ ہو جائے گا ہاں اس کو بھی صحیح کرنے کے طریقے ہیں لیکن ایسے کامے پڑھنا ہی کیوں اگر آپ نے روٹ کرنا ہے تو صحیح طریقے سے روٹ کریں انہیں پہلے پروپر دیکھیں ریسرچ کریں کوئی سٹیپ مس نہ کریں اگر آپ روٹ کر رہے ہیں تو سٹیپ کوئی مس ہو گیا تو آپ کو مبائل اچھی طرح روٹ نہیں ہوگا اور ڈیٹ بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ بھی روٹ کریں پروپر یہاں پہ ریسرچ کریں اس کے بعد مبائل کی روٹنگ سٹارٹ کریں دوستو اس کے علاوہ جو افیشلی آپ کو مبائل اپ ڈیٹس ملتی ہیں انڈروڈ کے اپ ڈیٹس ملتی ہیں وہ آپ کو اپ ڈیٹس نہیں ملا کریں گی روٹ کرنے کے بعد ہاں آپ ان اپ ڈیٹس کو دوبارہ مینولی کہیں اور سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹالل کر سکتے ہیں لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے جو کہ ایٹومیٹکلی آپ کو جیسی اپ ڈیٹ آئے تو وہ مل جائے تو وہ چیز نہیں رہتی اس میں اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک اور یہاں پہ مل پر ڈیس اڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ لیس سیکیورٹی تو لیس سیکیورٹی کی بات کریں تو میں جو ایکسپلین کرنا ہے روٹ کا اس میں یہ بھی چیز ہے کہ روٹنگ میں اگر آپ اس مبائل کو روٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے جو بھی سوفٹوئر کے اوریجنل سوفٹوئر کے بیریرز ہیں انہیں ہٹا رہے ہیں یعنی اوریجنل سوفٹوئر کی کچھ سیکیورٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس سیکیورٹی کو ہٹا کے مبائل مبائل کے اندر جا رہے ہیں ٹھیک ہے مبائل کے سوفٹوئر کو آپ ختم کر کے اپنا سوفٹوئر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جو افیشلی سوفٹوئر بنایا گیا مبائل کا آپ اسے ختم کر رہے ہیں آپ اسے ختم کر رہے ہیں اور پھر آپ اپنا یعنی کہ سارا کسٹومائز کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو اگر آپ پہلے جو بنا ہوتا ہے جو پہلے سے ڈیزائنڈ ہوتا ہے وہ سسٹم کافی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کی سیکیورٹی کافی بہتر ہوتی ہے لیکن جیسے ہی منٹ روٹ کرتے ہیں آپ کو مبیلی کی سکیوٹی بہت کم جاتگی ہے بہت وزیسک ملاشو کی آب اور آپ کی سکیورٹی انتہائی ختم ہوئے نہیں آپ کتنا منٹ اینٹی ویلس کرد دیکھیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن جو افیشلی آپ کا ساوٹویder لینے۔ آپ کو مبیلی کی سکیوٹی بنا ہوتا ہے وہ کافی اچھا بنا تو یہ ڈس آڈوانٹیج آگر آپ روٹ کرتے ہیں تو سکیوٹی لیس ہو جاتی ہے آپ کی دوستو اس کے علاوہ یہ last disadvantage میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویسے disadvantages بھی بہت ہیں لیکن جو میں ابھی last بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایپ کے ایرز بار بار بلوک کرتے رہتے ہیں تو کچھ ڈیویلپرز نے ایپس اپنی ایسی بنائی ہوتی ہیں کہ اگر ایرز آگے سے بلوک ہو رہے ہیں تو وہ ایپ خود با خود بریک ہو جاتی ہے یعنی وہ ایپ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو روٹنگ کا یہ بھی ایک نقصان ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر ایرز بلوکنگ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی کافی زیادہ ایسی ایپس ہیں جو کہ ایرز کی وجہ صحیح اپنا پروفیٹرن کرتی ہیں تو وہ ایپ اگر وہ بریک نہیں بھی ہوں گی تو وہ زیادہ زیادہ پیچھے انہیں لوس ہو جائے گا ٹھیک ہے لوس ہوگا تو اس کے بھی ذمہ دار آپ ہی ہیں خیر اگر آپ کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ایپ کو بریک کر دیں گے ٹھیک ہے اور آپ اس ایپ کو دوبارہ استعمال نہیں کر پائیں گے دوسرے اس کے علاوہ میرا تو خیال تھا کہ آپ کو روٹنگ کا پتہ ہوگا لیکن پی بھی میں نے سوچا کہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں ویڈیو کے لاسٹ ہے تو ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ روٹنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی موبائل فون ہے مجھ پرس کے انڈروڈ کا موبائل فون ہے جو کہ کسٹومائز ہے انڈروڈ کی طرف سے تو آپ اگر روٹنگ کرتے ہیں تو اس کا مدل بھی ہے کہ آپ اس موبائل کے اندر جو software operating system ہے اس کے تمام barriers کو اٹھا رہے ہیں اس کی security کو ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی کسٹومائزیشن ہے اسے ختم کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ختم کرنے کے بعد جب اس کے مدل بھی ہے کہ یہ سارا کچھ ختم کرنے کے بعد آپ موبائل کو روٹ کرتے ہیں یعنی آپ موبائل کی تیار تک پہنچھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ سارے ایشیوز بھی آپ کو فیس کرنے پریں گے وہ خیلی ڈیسی ڈیوانٹیج میں ہوتا ہے لیکن اگر ہم گائیفینیشن کی بات کریں تو یہی ہے کہ موبائل فون یا موبائل فون کے اپریٹنگ سسٹم کے بیریئرز کو اٹانے کے بعد ان کے جو آپ سوفیرز کے اندر گھس کے اپنے طرف سے کسٹمائزیشن کرتے ہیں اسے ہم روٹنگ کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کنکلوئیان ہم لاسٹر بات کریں گے تو وہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کو موبائل فون روٹ کرنا چاہیے دوستو اس کا میرا خیال ہے جواب بلکل سیمپل ہے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ضرورت ہے کے نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ کافی پہلے بہت سے ایسی آپ سے ہوتی ہے جو روٹ کے بغیر نہیں چلتی ہے لیکن آج گوگل پلیسٹور پر وہ ایپس آفیلیبل ہیں آپ اسے روٹ کے بغیر بھی انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی ایک طرح کا کام ہے تو آپ پہلے اس کے متعلق ایپ ڈھونڈ لیں اگر آپ کو نہ ملے لاسٹ آپ کے پاس یہی راستہ ہو کہ آپ نے روٹ ہی کرنا ہے تب آپ روٹ کریں ٹھیک اگر آپ کے پاس کی اور راستہ ہے تو اس راستے کو استعمال کریں روٹ نہ کریں اور روٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن پروپر طریقے سے کریں اچھے طریقے سے کریں پہلے اچھی طرح اس پر سرچ کر لیں اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے روٹ آپ کو ضرورت ہے کتنی ٹھیک ہے اگر تو آپ کو واقعی مضبورت ہے تو تب آپ کریں اس کے علاوہ آپ روٹ نہ کریں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں سارا کچھ پیدا چل گیا ہوگا اور آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو جا کے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو پر کمنٹ کرنا مت بھولیں اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میری چینل کو تاکہ میں آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لاتا ہوں اور آپ انہیں دیکھتے رہے ہیں ابھی کے لئے صرف اتنا ہی ملوں گا میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں